بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں آپ سب بھی خیر خریت سونگے آج آپ کو بلیک بیٹل کی فارمنگ کے حوالے سے بتائیں گے اور ان میں کیا خوبی ہے اور کیا خامی ہے میرے بھئی اور دوسری بات ان کی پرائس وغیرہ بھی کوشش کریں گے ہم آپ کو بتا دیں اور تیسری بات اور ان کی فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کتنی سے لے کر کتنی قیمت تک ان کے جا کے بچے سیل ہوتے ہیں اور لوگ ان کی کس طرح فارمنگ کرتا ہے اور ان سے صحیح فائدہ کس طرح لوگ لیتے ہیں تو یہ آج آپ کو معلومات بھی دیں گے اور یہ نو بکریاں ایک بریڈر ہے یہ صرف اسی ویڈیو تک جتنے منٹ کی ویڈیو ہے تو اتنی دیر تک آپ دیکھ رہے ہیں اگر کال کر لیتے ہیں تو کیا پتہ آپ کے نصیب میں یہ لوڈ مل جائے کیونکہ لوڈ کا سودہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ اور دوسری بات آپ کو پہلے نمبر پہ جو بیتل ہوتی ہے نا بلیک بیتل ہمیشہ وہ بکری کمزور اور پتلی ہوتی ہے پتلی اس وجہ سے ہوتی ہے اس کی ہائٹ لیندھ بہت زیادہ ہوتی ہے اور دوسری بات ان کا جو نر رہت ہے نا نر اور اس کی جو اس کی بریڈ ایک تو کراس بریڈ ہوتی ہے ایک ہوتی ہے پیور بریڈ ٹھیک ہے یہ دونوں جو ہے نا صرف خوراک کے اوپر ہوتی ہے اگر زیادہ خوراک لگاتے ہیں تو ان کا وزن میرا بھی ان کے ریکارڈ ہیں بلیک بیتل بکریوں کے تو آپ کو پتہ ہوگا یہ پکچر بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو یہ سیم ماشاءاللہ سے اتنا وزن اور اتنا ہائٹ کرتے ہیں یہ بلیک بیتل اور اگر آپ یہ دس جانور لیتے ہیں اور ویسے تو پتھے ہیں ان کی عمر سات آٹھ مینے ہے اور دو تین لگ بھی گئی ہیں میرے بھئی آپ کو یہ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں تھنیا نیچے بنی ہوئی ہے اور ایک یہ تھی ٹھیک ہے وہ آپ کا نصیب ہے اگر گبن ہو یا نہ ہو تو لیکن ہم آپ کو پتھیں کر کے دے رہے ہیں اور ان کی ایج میرے بھئی آپ کے سامنے ہے سات آٹھ مینے ہے اور دانتوں میں یہ سارے بچی ہے ماشاءاللہ سے آپ خود چاہکار لیں بریڈر لے آیا یار ادھر بریڈر آپ کو پہلے دکھا دیتے ہیں اور باقی اس کے ساتھ لوٹ کے ساتھ یہ چیزیں ہیں اگر یہ آپ لوگ لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ سات آٹھ مہینے بعد یہی بکری جب گبن ہوگی نا تقریباً میرے بھئی اسی نبے لاکھ سے اوپر اوپر ہوگی صرف پہلے سوئے بھئی اگر دوسرے سوئے کی بات کی جائے تو دودھ اتنا زیادہ دیتی ہے نا میرے بھئی حد سے بھی زیادہ ان کا دودھ ہوتا ہے بکریوں کا بلیک بیتل کا اور یہ ہم نے بریڈر اس میں ایڈ کیا ہے اور باقی پٹھی ہیں گھاس وغیرہ کھلا کے چیک کراتے ہیں آپ کو اور پرائس وغیرہ بھی انشاءاللہ تعالی بتائیں گے یہ دیکھ لیں میرے بھئی انشاءاللہ تعالی یہ بڑی زبردست آفر دی ہے میں نے آپ کو انشاءاللہ تعالی انتہائی مناسب پرائس میں اگر آپ یہ چیزیں لیتے ہیں میرے بھئی آپ زیادہ نے بیس تیس دن انشاءاللہ ان کو رکھیں ان کو صحیح خوراک دیں اور ان کی کنڈیشن آپ دیکھنا کتنی ہائٹ اور کتنا قد اور کتنی بکری بڑھ رہی ہے میرے بھئی ان کی گروہ جلدی ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ماشاءاللہ سے کھاتے پینے میں ہر چیز میں ابھی جو جانور دے رہے ہیں صحت مان دے بیمار کی نقص کی وہ آپ کو گرنٹی دیں گے اور تیسری بات کارگو اگر ہے اگر چاہیے کارگو کا ایک طریقہ کار ہے ہمیشہ ہر ویڈیو میں میں بولتا ہوں اگر یہ لوڈ منگوانی ہے نا جو ویڈیو کے اندر نمبر بولو صرف اس پہ پیسے بھیجنے ہیں باقی پہ نہیں بھیجنے ہیں آج کل فروڈ حد سے بھی زیادہ ہو رہے ہیں میرے بھئی آج کل لوگ پیسے منگوانے لیتے ہیں مال نہیں دیتے ہیں ٹھیک ہے تو نمبر آپ پہلے نوٹ کار لیں 0335 47 46 487 دوسرا میرا نمبر ہے 0313 079 70 یہ آسان نمبر ہے اگر آپ ابھی کال کار لیتے ہیں انشاءاللہ ان کی ڈیل آپ سے پکی کریں گے اور مناسب پرائس میں جو آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے نا انشاءاللہ انشاءاللہ اس سے بھی کم پرائس میں لگا دوں گا اور دوسری بات پرائس سے یہ ویڈیو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ چشکا پارٹی بہت زیادہ ہوتی ہے پھر کمنٹس خراب کرتے ہیں اگر ان کی ویسے صحیح قیمت ہے اگر آپ پوچھتے ہیں نا آپ رہیم یار خوالی سائٹ سے آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں تو ان کی پرائس کیا ہوگی ایک ایک بچہ پچاس ہزار ساٹھ ہزار ستر ستر ہزار پہ کا بھی آپ کو بچہ دیں گے ان کی بھی ویڈیو ہوتی ہے اصل اور نکل کی اور یہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں نا اس کی لمبائی اور ان کی لمبائی دیکھیں سب جانوروں کی آپ کو لمبائی اور نکوڑ آپ چیک کریں یہ ہوتے ہیں میرے بھی ماشاءاللہ چھوٹے اور خوبصورت جانور ہیں چھوٹے سینگ میں اور خوبصورت اور سینگ ان کے ہوتے ہیں یہ دیکھیں آپ درمیانے سینگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے سب جانوروں کے آپ سینگ چیک کریں اور بغیر سینگ والے کتنے ہیں چار بغیر سینگ والے ہیں اور باقی سینگ والے ہیں اور بغیر سینگ والی نسل تو ملتی بہت کام ہے میرے بھئی باقی ابھی کال کریں انشاءاللہ آپ سے ڈیل پکی کرتے ہیں آپ جدھر کہیں گے انشاءاللہ ادھر کارگو بھی آپ کو کار دیں گے